میں شوئر کر دو دن آپ کے پاس نہیں آیا کیونکہ کیا ہوا میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور نیوز بھی آپ کو دوں گا اور یہ ویڈیو کس کے لیے ہے کیا لیے ہے ساری چیزے بتاؤں گا اگے بڑھنے سے پہلے جانے تو چھوڑو آج کیا بات کروں گا یہی سب باتیں بولتے ہیں تو پھر بھی آپ سنتے تو کوئی کو خاص بات نہیں ہوئی ہے آپ کو پتا ہے میں ایک مہنے کے لیے اپنے گھر گیا تھا دو اکٹوبر کو دو سال پہلے میں نے بھوکر تل کی اور اس کے بعد ابھی خلال ایک مہنے پہلے دو سپٹمبر کو میرے جانم دن کے لیے بھگوان نے میرے گھر دے دیا تھا جنگل سے نکال کے لیکن اسی رو جنگل میں میں ایک مہنے آگر میں رہا اور پھر بھوپس جنگل میں آیا یہ آپ کو پتا ہے کچھ خاص نہیں ہوا پیڑ کے نیچے سویا تھا تو تھوڑا کسی کیڑے ویڑے نے یا کسی نے بتا نہیں دوکٹر نے بھی بتایا نہیں کچھ خاص لیکن کسی نے کاٹ لیا ساپ نے نہیں کاٹا کسی نے کاٹ لیا اور وہ پیچھے سر کے پیچھے کاٹ آیا یہاں کھڑا زہر ادھر ادھر آیا ہے وہ ہے ادھر دیکھو نکال رہے زہر تھوڑا تھا سویلنگ بہت زیادہ ہوئے گی ابھی آج کا پہلا دن ہے بہت زیادہ ہوئے گی اور تھوڑا تھوڑا چاک پچ دن جائے گا شاید پتا نہیں تو یہی ہے کوئے وادی میں لیکن یہ اپیل ایسے سار فین تو ہلپ نہیں کرتے اور نہ ہی کرنے والے شاید لیکن ہاں میرے میری مسئبت یہ ہے کہ یہی چینل رشان نے بنایا تھا تو میں نے اس پر ڈانسنگ ویڈیوز وغیرے بنایا بہت سارے میرے کلائیٹ اس کے چینل پہ ہے جو ٹویٹر پہ بھی ہے اور بہت سارے فیس بک تو میرا ہے کو گیا تھا تو وہ ہے پہلے کی لوگ ہیں میرے ٹویٹر پہ مطلب چار ہزار میرے پرانے لوگ ہیں پرانے جو ایسے سار فین نہیں ہیں جو میرے کچھ کچھ فرینڈ ہے کچھ فلم انڈسٹک ہے اور کچھ لوگ ایوینڈ والے انڈسٹک ہے کچھ ویڈنگ انڈسٹک ہے وہ ایسے ہی یوٹیوب میں بھی ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی اگر آپ پلیس کر سکتے ہیں کہ آپ کی بات میں نے مان لی میں نے سوشان کے بارے میں بلکے گلتی کی برابر ہے آپ صحیح ہو صحیح تھے آپ سب لوگ لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھی اگر آپ کچھ کر سکتے تو پلیس کریں کیونکہ ابھی میں یہاں سے یہ تو چلو جو بھی ہوا ہوا ابھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن یہاں سے نکل کے گھر میں جانا ہی پڑے گا جنگل میں ایسے ہی ہوتا رہے گا کوئی جنگل کو کوئی انسان کے رہنے کے لیے نہیں ہے تو جو بھی میں دوبارہ کسی کے لیے نہیں بولوں گا یہ تو میں بھی سمجھ گیا بھی پھر میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو میں نہیں بولوں اس کی سزا کیا ہوتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں جہاں پولٹکس ہوتی ہے وہاں صرف پولٹکس ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انساب تنساب سببیکار کے بات ہیں چلی آگے پھر بھی اب بات کرتے ہیں اسے سار فین کی اسے سار فین کے لیے نیوز یہ ہے کہ آپ سب کو ایک بات بتا ہوگی کی فیاملی نے 306 ڈالا تھا ہم چاہ رہے 302 سی بی آئے 302 کے اوپر کام نہیں کر رہی ہے دیشا سالیاں کا کیس پلوز ہے 302 کے اوپر سی بی آئے کام نہیں کر رہی ہے اس کا سیدھا سیدھا دکھائی دیتا ہے نیوز بھی بتاؤں گا ایٹ کرو اس سے پہلے تھوڑا یہ بتانا ضروری 302 اس لیے میں سیدھا سیدھا دکھائی دے رہا ہے کہ گھر کے اندر تو چار لوگ ہیں ان کو ایک دن کے لئے عرض نہیں کیا گیا ان کے ساری سٹیٹمنٹ کے حساب سے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ یہ انہوں نے مان لیے اس کے علاوہ نہ ہی ان کوئی ویسرا کوئی دوسری چیزیں نکلیں بلکہ ویسرا ریپورٹ میں سٹیٹمنٹ سے علاوہ بھی نکل گیا ایراجکار ایراغ نے بولا تھا کہ سر نے جیوز بیا میرے سامنے لیکن ویسرا ریپورٹ میں جیوز نہیں نکلا تو ایراغ کو لائے ڈیٹیٹر ٹیسٹ یا نارکو ٹیسٹ ہونا چاہیے بائلاؤ کے حساب سے لیکن وہ بھی نہیں ہوا اس کے بعد جب میں ایمز گیا ہوں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے دلی میں لوگ رہتے ہیں بہت ساری یوٹیوبر لیکن وہاں سے ٹیکسی اور آٹو اور میکٹروں کا خرچہ کر کے ایک ایمز والی ڈاکٹر کے ساتھ ملنا یا پھر ایک فارم سببیٹ نہیں کر سکتے لیکن میں ممبیج سے دلی جاتا ہوں اور فارم سببیٹ کر کے آتا ہوں پوچھتا ہوں ملتا ہوں ہاں سے بہت ساری چیزیں بتا چلی ہیں لیکن یہ چیزیں کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آپ بتاؤ گے کوئی objection آئے گا پھر اس کے لئے لڑائی کون لڑے گا جو بھی سیمپلز رکھے تھے جو بھی سیمپلز رکھے تھے کلینا فورنسک چارچ ریپورٹ انہوں نے کلینا پہلے کوپر ہسپیٹل میں ہوا کوپر ہسپیٹل میں اگر آپ سوچ رہے ہو کہ ویڈیو شوٹ نہیں ہوا یہ کلینا فورنسک چارچ ریپورٹ میں چلے جائے جو ممبئے میں ہیں اور جو ڈلی میں ہیں وہ ایمز چلے جائیں کوچھ یہ کہ ویڈیو شوٹ ہوا یا نہیں ہوا وہ بولیں گے ویڈیو شوٹ ہوا انہوں نے ویڈیو دیکھا اوپر ہسپیٹل میں کس طرح سے پوچمارٹم کیا اس بارے میں میں نہیں بتاؤں کیونکہ وہ آپ کو بھی پتا ہے لیکن ویڈیو شوٹ ہوا ویڈیو شوٹ ہوا تھا وہ ویڈیو شوٹ گیا ہے کلینا فورنسک لائک میں وہاں سے ایمز میں بھی گیا ہے جتنے بھی ریپورٹس تھی لیور کے کچھ ٹکڑے یا پھر کڈنی کے کچھ ٹکڑے ساری چیزیں جو تھی انٹرنال آرگنس آدھا کیجی رکھے تھے ایمز نے پھر جس بیسس پہ یہ بولا کہ ہمیں کوئی لکھول نہیں مل رہا ہے وہ جو ان کو میں نے اپلیکشن دے دیا وہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایکسپ نہیں کیا اور شاید یہ ایکسپ کر رہیں گے یا نہیں پتہ نہیں اس کے لئے بہت سارے لوگوں کا ساتھ چاہتے ہیں جو نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے لیکن اس دوارے میں میں کچھ نہیں کر سکتا لوگ نہیں چاہتے لوگ صرف ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے ہیں تو میں پہلے دن سے بول رہا ہوں لیکن اس کا کوئی میننگ ہے نہیں تو اب شاید اس کیس میں ایمز کی ریپورٹ جو ہے ایمز جو نہیں دے رہا ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ میرا تھوڑا بولنا بہت دور کا ہو جاتا ہے بہت دور کا ہو جاتا ہے مطلب law and order میں قانون میں blood relation کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے باقی دوسرے relation دوستی یاری ان سب کو کوئی اہمیت نہیں ہے قانون میں کوئی اہمیت نہیں ہے قانونی دور پہ ایموشنل دور پہ ہوں گے بھاوناتمک دور پہ ہوں گے لیکن قانونی دور پہ کوئی دوستی یاری فین وین سب چیزیں بات 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 ان کا رشتہ ہوتا ہے ان کے رشتے میں آپ بہت ساری چیزیں بول سکتے ہیں میرے میرے بولنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے بائے law کے حساب سے اسی لئے جو family law کے حساب سے لڑ سکتے ہیں میں نہیں لڑ سکتا law کے حساب سے ایک normal فین کیونکہ آپ کو پتا ہوگا شکلا جو سنیل شکلا جو سشان کی جم پارٹنر تھے انہوں نے دشا سالین کا کیس اوپن کرنے کی بہت کوشش کی لیکن جب دشا سالین کے فیملی نے ہی پیچھا ہاتھ اٹھا دیا تو سنیل شکلا کو بھی دشا سالین کی طرف سے کیس اوپن نہیں ہوا کیونکہ رابیہ جی جب کھڑی ہوئی تھی تب ہی جیہ خان کا کیس اوپن ہوا تا اسی لئے بولتا ہوں کہ سشان کی فیملی نے کیس اوپن کیا کیس اوپن کیا پٹنہ میں ہی کیا ہو اسی وجہ سے ہم لوگ سی بی آئی کی ڈیمانڈ کر سکے اگر وہ بھی دشا کی طرح رہ جاتی تو کچھ بھی نہیں ہو پا میں یہاں آپ کو کیونکہ ایک طرح سے انہوں نے سشان کی کیس میں سپورٹ کیا ہے باقی سب کو لیکن دشاہ سالیان کی نامل نے پیچھے ہٹ کے بہت سارا یہ کر گیا لیکن سی بی آئے چیک کر سکتی تھی دشاہ سالیان کی فیملی وہ نہیں چیک کر رہی ہے اس کا مطلب 302 کہیں سے بھی نہیں ہے ایمس والے مجھے دینے کو تیار نہیں ہے وہ پیٹیٹیشن فائل کرنا پڑے گا پیٹیٹیشن میں پچیس سے دیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار لوگ پار جائے گا تب جا کے وہ وہ مجھے نہیں دے گی وہ وائرل کر سکتی ہے وہ بھی اقارڈن ٹو ڈا لاؤ وہ پوچھیں گے کیونکہ وہ کوٹ میں بھی بات جائے گی کوٹ میں بھی اس کے لئے بولنا پڑے گا لیکن کوٹ میں بات تب جائے گی کوٹ میں کیس ایکسپ تب ہوگا جب تب جا کے آپ پچاس ہزار تک پیٹیٹیشن ہوں گے تاکہ کوٹ میں کیس جائے گا کوٹ میں جب بولیں گے آپ نے یہ میڈیا میں کیوں خبر ڈالی اور میڈیا میں خبر ڈالی ہے تو پھر اس طرح سے آج میں بول بھی بار رہا ڈاکٹر بول رہا ہے بہت زیادہ سوڑیں گے کوئی نہیں لیکن اس طرح سے اگر وہ پیٹیٹیشن ڈالنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے میں تو میں نے تو کر دیا اپنا کام میں ممبئی سے گھر کے پیسے جمع کر رہا تھا اس کے لئے میں نے کچھ بچوں کو سکھایا وہ پیسے سے گھر تو نہیں بچ سکتا تھا لیکن وہ پیسے سے ٹکٹ زرور ہو سکتا تھا دلڈی کا وہ پیسے سے میں دلڈی گیا دلڈی رکا پھر ممبئی واپس آیا اور ساری چیزیں فارم وارم سببیٹ کر کے سب چیزیں کر کے آیا برکہ یہ کام دلڈی والوں کو کرنا چاہتا ہے لیکن دلڈی والے نہیں کریں گے کیونکہ وہ بیجے بھی سپورٹر ہیں اور ایمس دیکھا جائے تو سی بی آئی ایمس ای ڈی ان سی بی ای 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 ساری سنڈر گورنمنٹ ایجنسی ایجنسیز نہیں لیکن ایمس انڈر اسی کے آتا ہے یہ ملی جلی بھگت ہے کیا ہے پتہ نہیں لیکن یہ یہی ریکویسٹ ہے آپ سب سے یہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے تھا تاکہ لوگوں کے تھوڑے سے ایسے سر فین کے تھوڑے دکھ کم ہو جائے خیال ہی پھلا ہو پکا اچھی بات ہے لیکن اس پہ بیلیف کرنا ہے یہ اچھی بات نہیں 3-0-2 نہ لگنے کی فل چانسز میں آپ کو بتا دی اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایک این نہیں ہے تو ویڈ کر دیکھیں میں نے ہر جگہ گھما ہوں میں سب کچھ کیا ہوں میں اسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں میرے بہت لوگوں سے باتیں بھی ہوتیں باقی انیسیسری یوٹیوب پہ کون سے لوگ کیا ویڈیوز ڈالتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور اس پہ بیلیف کرنا ہے کرو نہیں کرو آپ کی مرسی ہے لیکن ہاں ساتھی ساتھ میں ان لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں جو سشان سیگھ راجپوٹ کے فین کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے میرے ان لوگوں سے پلیز ریکویسٹ ہے آپ جو بول رہے تھے صحیح بول رہے لیکن سشان کے لئے مجھے نہیں بولنا چاہیے لیکن ٹھیک ہے گلتی ہوئی میرے سے اور اس کی سزا بھی میں بغت ہی رہا اچھے سے بغت رہا بہت اچھے سے میرا سٹوڈیو ختم ہو گیا میرے کار چلے گی میرا بینک برنس چلا گیا ہے میرا سب کچھ چلا گیا میرا کام ختم ہو گیا ہے اس کے بعد میں میرا گھر بھی بڑھ گیا ہے سٹوڈیو بڑھ گیا میں جنگل میں آکر رہنے لیا جنگل میں آکر رہنے کے بعد یہ حالت بھی ہو گئی کہ ابھی دو دن بعد دیکھنا اتنی زیادہ سکتنے ہو جائے پلیس کوش بھی کام ہونا تو آپ بتا دیجے پلیز بھر جیسے کیک باتاؤں میں کروں گا اور کیسے نہ کیسے کر کے واپس ٹپس لائیف پٹری بھی تو لیکھا ہوں گا لیکن شوہ مجھ پوچائزنگ میرے اید موسیقی